ڈی آئی جی آپریشن سوہل چوہدری بھی کرونا میں مبتلہ ویکسین نہ لگوانے والوں پر پابندیاں سخت بغیر کرونا ویکسین ٹرینوں پر سفر کا آج آخری روز کل سے ٹکٹ جاری نہیں ہوگا سفر کے لیے کم از کم ایک ڈوز لازمی کرا اچھو بچوں پکڑو بستہ دیکھو رستہ تعلیمی ادھارے کل سے کھل جائیں گے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ماسک پہن کر سکول جانا ہوگا کلاسز پچاس فیصد حاضری کے ساتھ لگیں گی جو بچے ایک دن سکول جائیں گے وہ اگلے دن چھٹی کریں گے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت ہوگا ڈالر کی اونچی اڑان جاری ملکی تاریخ کے ریکارڈ توڑنے لگا ڈالر مزید اٹھارہ پیسے مہنگا ہو کر ایک سونہتر روپے بارہ پیسے تک پہنچ گیا روپے کی قدر میں مسلسل کمی جاری مہنگائی کے ماروں پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں دس روپے پچاس پیسے اضافے کا امکان پیٹرول کی قیمت میں ایک روپیا فی لیٹر اضافے کی تجویز ہائی سپیڈ ڈیزل میں دس روپے پچاس پیسے لائٹ ڈیزل مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے پچاس پیسے اضافے کی تجویز حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے وزیراعظم عمران خان کی لاہور آمد عبان وزیراعلا میں وزیراعلا پنجاب سے ملاقات وزیراعظم مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے کینٹون مل بورڈز انتخابات میں امیدواروں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں گے پنجاب حکومت کی تین سالہ کارکردگی کیسی رہی وزیراعظم کو ریپورٹ پیش سابق دور حکومت کی نسبت سب سے زیادہ ترکیاتی بجر دیا آپ پاک آثورٹی منزلیں آسان پروگرام انصاف آفٹرنون سکول پروگرام کی کامجابی کے بارے میں آگاہ کیا ایک سو تریسٹھ کابینہ اجلاس تین ہزار سے زائد ایجنڈوں کی منظوری ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں بہترین کارکردگی کے بارے میں آگاہ کیا گیا خاتونے اول بوشا بی بی کا پنجاب انسیٹیوٹ آف منٹل ہیلس کا دورہ مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کر کے انتظامات کے بارے میں بیفنگ لی بوشا بی بی کی آمد پر انسیٹیوٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ڈولفن اور پیرو فورس کی ای ایپ بند کر دی گئی گارڈیوں اور موٹر سائکنوں کا ریکارڈ چیک نہیں ہوگا ڈولفن اور پیرو فورس صرف گشت اور ون فائیو کالز پر ریسپان کریں گے ایپ آئی جی پنجاب کے حکم پر بند کی گئی پنجاب حکمت کا دبائی میں ایکسپو کرانے کا فیصلہ محکمہ خزانہ نے ایکسپو پر پیمتیس کروڑ کا خطیر فنڈ دینے سے معذرت کر لی فنڈ میں کمی کی سفارشات دبائی میں ایکسپو کے تحت پنجاب کے کلچر کی نمائش کی جانا تھی ایڈن ہاؤسنگ کے اس متاثرین کے لیے ریکبری کا دروازہ کھل گیا کیس میں ایک عرب پر مشتمل پہلی اہم ریکبری مکمل مالک ڈاکٹر امجد کی رہلت کے باوجود نیب لاہور ٹیم متاثرین کے لیے سرگرم رہی تقریباً گیارہ ہزار آٹھ سو متاثرین اربوں روپے واپسی کے لیے کئی سالوں سے منتظر ہیں ہمزہ شہباز شریف کے خلاف منی لاؤنڈنگ کیس ایڈی اے نے ہمزہ شہباز کی رہائش کا جوڈیچل کالونی دائرہ کار سے باہر قرار دے دی دو دو کنال کے چار پلوٹس کا ایکوزیشن اور ٹرانسفر ریکارڈ سوسائٹی کے پاس ہے ایف آئی اے کے ریکارڈ مانگنے پر تحریری ریپورٹ ارسال ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہونکا سیٹی فورٹی ٹو کی خبر پر ایکشن سیکشن آفیسر سلیم آسی کی موطلی کا حکم واپس لے لیا سیکشن آفیسر سلیم آسی کو سابق اے سی ایس ہوم سے گاریاں واپس منگوانے پر موطل کیا گیا تھا ایچ ای سی کی ناہلی جامعات میں تھیسیز اور ریسرچ کا کام رک گیا رقم ادائیگی نہ ہونے پر سافوئر کمپنی ٹو اینٹر نے پاکستانی جامعات کی سرویس موطل کر دی جامعات میں ایمفیل پی ایچ ڈی کے تھیسیز آج سے جمع نہیں ہو سکے گے ڈگری کا نام نیا نصاب پچیس سال پرانا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایس ایس ای ای ڈگری کا نیا کریکلم تین سال بعد بھی تیار نہ کر سکی ایس ای ای ڈگری میں بی اے کا پچیس سال پرانا نصاب رائج ایچ ڈی سی نے پالیسی کے تحت کریکلم کی تیاری کی ذمہ داری لی تھی والٹن کینٹورمن ووڈ انتخابات کے نو وارڈ کے نتائجاری والٹن وارڈ ایک سے نون لی کے چہدی اشواق چار ہزار چھانمے ووڈ لے کر کام جاب وارڈ دو سے نون لی کے کاری حنیف چار ہزار تین سو باتیس ووڈ لے کر کام جاب وارڈ دین سے نون لی کے شریف نمبردار پانچ ہزار پانچ سو پندرہ ووٹ لے کر کام جاب وارڈ چار سے نون لی کے فقیر حسین اٹھارہ سو ستہ سی لے کر کام جاب ہوئے والٹن ووڈ میں نون لی نے کلین سویٹ کیا کینٹورمنٹ الیکشن کے نتائج رکوانے دوبارہ گنتی کی دخواست پر سمات ہائی کورٹ نے وارڈ پانچ سے شکست کھانے والے جاوید زمیر کی دخواست مسترد کر دی متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی حدایت مسلم لیگ نون کی آئندہ الیکشن کے لیے تیاریاں نون لیگ کی دویجنل سطح پر تنظیم سازی کے لیے مارڈل ٹون میں اجلاس نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی اجلاس میں شرکت لیگی رحمہ حسین اقبال پرویز رشید اور رانہ سناؤلہ بھی شریک تنظیم سازی اور حکمت عملی کا جائزہ لیا سارفین کی شکایات بڑھنے لگیں کنزیومر کورٹس میں کیسز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ روزانہ پانچ سے چھ سو تک کیسز دائر ہونے لگے صرف ایک جج کو بڑی تعداد میں کیسز کی سماعت میں مشکلات وقلہ سارفین کا حکمت سے مزید کنزیومر کورٹس فعال کرنے کا مطالبہ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڈ کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی بھرمار درخواستوں کی تعداد چون ہوگی ہائی کورٹ نے ایک اور درخواست پر ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڈ اور ڈائریکٹر محمد نواز گوندل سے جواب طلب کر لیا نابینہ افراد کو مستقل نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت محکمہ سپیشل ایڈوکیشن اور ایڈیشنل ایڈوکی جنرل نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا عدالت نے افریقین کے وقلہ کو اکیس سپتمبر تک بحث کے لیے طلب کیا ہے کنال روڈ کو مزید خوبصورت بنانے کا پلان تیار کنال روڈ تمام انڈر پاسز کی تزین و آرائش ہوگی شائر مشرق کا مونومنٹ بھی تعمیر ہوگا انڈر پاسز پر دیدہ زیب اور منفرد سٹائل کے ڈیزائن بنانے کے لیے پرائیویٹ سپانسرز کی مدد بھی جائے گی کیس منجمنٹ سسٹم سے پولیس اور پراسیکیوشن میں تفتیش کے لیے دنیاں ختم تمام ایس اپیز نے پراسیکیوشن سے رابطے قائم کر لیے ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹون کا سیشن کورٹ کا دورہ تفتیشی افسران کی جانب سے بجوائے جانے والے چالانوں کی تفصیلات معلوم کی کیس منجمنٹ سسٹم کا معاینہ بھی دیا سینگر ایڈیشنل سیشن جج سید احسن محبوب کا کیمپ اور کوٹ لکفت جیل کا دورہ معمولی جرائم میں ملویس چونسٹھ قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا جیلوں کے کچن کا دورہ کر کے کھانے کا میاد بھی چیک کیا ویرکس سکول حسطال فیکٹریوں کا بھی دورہ کیا گیا انٹی کرپشن لاہور ریجن ایک ہی کارکتگی ریپورٹ جاری سال کے پہلے کوارٹر میں ایک ارب چیالیس کروڑ اٹھاسی لاکھ سے زائب کی ریکاورییاں کرپشن کے خلاف ایک ہزار چوہتر شکایات فائنل کرپشن اور رشوتستانی کے خلاف ایک سو اناسی انکوائیڈیاں مکمل مقدمات میں بھی سفرات کو گرفتار کیا گیا صدر پی ٹی آئی سینٹر پنجاب سینیٹر ایجاز چوہدری کی سالگیرہ سیاسی رہنماؤں کارکنان کی جانب سے مبارک بات نیک منناوں کا اظہار لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس محمد رضا قریشی کی سالگیرہ ججیز وکلاور اور عزیزو اقارب کی جانب سے مبارک بات جسٹیس سالگ باکر نجفیب کا بھی یوم پیدائش ہے ساتھی ججیز اور عزیزو اقارب کی جانب سے نیک پائشہ افغانستان خواتین فٹبالرز فیملیز اور کوچیز کے ہمرا لاہور پہنچ گئیں خواتین فٹبالرز کا دستہ ترک ہمبارڈر سے بزشتہ روز پاکستان داخل ہوا پی ایف ایف اور سپورٹس بورڈ حکام نے اناسی رکنی افغان دستے کا استقبال کیا حکومت پاکستان نے ایک سو پندرہ افراد کو ویزے جاری کر رکھے ہیں اور پی سی بی سینٹرل پنجاب انٹر سکول ٹریکٹ چیمپینشپ کا آغاز بیکن ہاؤس اور لاہور سکول سسٹم کی ٹیم آمنے سامنے چیمپینشپ کی افتتاحی تقریب میں چیرمنٹ سینٹرل پنجاب ٹریکٹ ایسوسییشن عبداللہ سنبل سیکیریٹری سکول ایڈوکیشن غلام فرید چیف ایگزیکٹیو سینٹرل پنجاب خورم نیازی اور دیگر کی شرکت